سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے جد بندہ دی موز پہ لے کے حاضر ہے ایک اور دلچسپی واقعہ آپ کے لیے قدرت کے کشموں سے لبریس سکم راجع کے پر صد نکھلا پاس کے مجدی کے ایک بہت خود صورت گھاتی ہے یہاں بھاگتی سینہ کی پنجاب ریجمت کی تئی بٹالیون کے پنجاب جانباز سپاہی دن راک چین سے لگتی دیش کی سیما کی سرکشہ میں مستعد رہتے ہیں سپاہیوں کے رہنے کے لیے چونکی میں چھوٹے چھوٹے گھر بنائے گئے ہیں لیکن ان میں سے ایک گھر کچھ خاص ہے کیونکہ اس میں رہتا ہے ایک انوکھا سپاہی ہربجن سنگھ ہربجن سنگھ ہر سال میں دو مہینے کی چھٹی لے کر اپنے ماں باپ سے ملنے اپنے گاؤں جاتا ہے ہربجن سنگھ پنجاب کے کپوٹھلا جنے کے کھوکے گاؤں کا رہنے والا ہے یہ سب سننا ایک سادارم بات ہوتی اور ہربجن سنگھ ایک سادارم سینک ہوتا ہے تو لیکن ایسا ہے نہیں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ہربجن سنگھ کی انیسوٹھاٹ میں ہی موت ہو چکی ہے اور کردتیوں کے مطابق یہاں ان کی آتما کا واس ہے جو ہر پل سیما کی سرکشہ میں تینات رہتی ہے ہربجن سنگھ کی موت تیت توفان والی ایک ندی میں دوبنے سے ہوئی تھی ندی میں پانی اتنا گہرا تھا کہ تین دن تک چلے سرچ اپریشن کے بعد ہی ان کی ناش مل سکی تھی لیکن اس کے بعد جو ہوا اس پر کسی کو سہسا وشواس نہیں ہوتا سینا کی کفدتیوں کے مطابق موت کے کچھ دن بعد ہربجن سنگھ اپنے ایک ساتھی سپائی کے سپنے میں آئے اور اسے اپنا ایک مندر بنوانے کا عدیش دیا ریڈمن نے وہاں ان کا ایک مندر بنوا دیا جو آج بابا ہربجن سنگھ کے مندر کے نام سے پرسد ہیں تب سے لے کر آج تک ہربجن سنگھ کو ایک نیمت سینک کی بانتی لگاتار پجیمتی ملتی رہی ہے وہ اب سینہ میں بطور ماند کپل کے طور پر تینات ہیں ہر مہینے ان کی تنخواں ان کے گھر بیجی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ بابا ہربجن سنگھ کی آتما ہر سمیں چودہ ہزار فیٹ کی اونچائی پر ستھت اس چونکی کی رکشہ کرتی ہے تین ہزار سپائیوں کی آستہ کا کے اندر بابا کی آتما ان کو چین کی طرف سے ہونے والی کسی بھی پرکار کے حملے کی سوچنا تین دن پہلے ہی دے دیتی ہے بابا ہربجن سنگھ کے مندر کی دیواروں پر اس بہادر سپاہی کی آدم قد تصویریں موجود ہیں بنا جوتے کے وردی میں تینات سینہ کا ایک جوان مندر کی چوبیسو گنپس رکشہ کرتا ہے یہ جوان بابا کی سبی چیزوں کی نیمت طور پر دیکھ بھال کرتا ہے ان میں ان کی وردی کو دھو کر پریس کرنا جوتوں پر پالش کرنا بستر کو ٹھیک کرنا اور ان کی تصویر کو ان کے کمرے اور آفس کے بیچ لے کر جانا جیسے مہترپورن کام شامل ہوتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بابا ہربجن سنگھ اپنے گاؤں اکیلے نہیں جاتے بلکہ سینہ کے تین جوان گاؤں تک ان کا ساتھ دینے کے لیے ہوتے ہیں جو ان کا سامان لے کر چلتے ہیں بابا ہربجن سنگھ اب ایک امر سینک ہے اور ان کا مندر اب کیول سینکوں کے لیے ہی نہیں یہاں کی عام جنتہ کی لیے بھی آستہ کا کیلدر بن چکا ہے دھنیواد